قابل قضر ناظرین اسلام علیکم فیک ڈروپر میں خوش آمدید انیس سو نوے میں آرٹ کے تیرہ شاہکار فنپارے بوسٹن کے میزیم سے چرائے گئے تاریخ میں یہ آرٹ کا سب سے بڑا اور قیمتی ڈاکہ تھا فنپاروں کی قیمت ہاف بلین امریکی ڈالرز سے زیادہ تھی تیسرا مومہ یہ رہا کہ آرٹسٹک کیس آج بھی حل طلب ہے مسٹری ہے اٹھارہ مارچ انیس سو نوے کی تاریخ تھی بوسٹن امریکہ کے میزیم کا نام تھا ایزابیلا اسٹیورٹ گارڈنر دو آدمی پولیس کے بھیس میں ایزابیلا میزیم میں داخل ہوئے صبح کا وقت تھا ایک وچ کر چوبیس منٹ منتق ہے ورنہ یہ رات کا وقت تھا نوے منٹ کے اندر اندر چوروں نے تیرہ فنپارے چرائے اور غائب ہو گئے اور یہ آج تک غائب ہیں اس وقت فنپاروں کی قیمت دو سو ملین ڈالرز تھی اور آج پانچ سو سے چھ سو ملین ڈالرز بعض جگہ چھ سو ملین ڈالرز سے زیادہ بتائی گئی ہے چوری شدہ فنپاروں میں نامور ڈچ پینٹر ریمبرنٹ کے تین شاہکاروں میں اسٹروم آن دا سی آف گیلیلی آ لیڈی اینڈ جنٹل مین ان بلیک اور سیلف پورٹریٹ شامل تھے یہ سترویں صدی کی تخلیق تھے چوتھی اور پانچویں چیز گلدان اور براؤنز ایگل تھے ڈچ پینٹر ورمیر کا فنپارہ دا کنسرڈ بھی غائب تھا گوڑ فلینگ کی لینڈسکیپ ویدن آبیلسک کے علاوہ کاغذ پر بنائے گئے ایڈگر ڈیگا کے پانچ فنپارے جن میں دو چارکول سے بنائے گئے تھے یہ پانچ بھی چور لے اڑے اس کے علاوہ ایڈورڈ مینی کی پینٹنگ شیٹ اور ٹونی بھی آج تک غائب ہے پولیس کو میوزیم کے گارڈ تے خانے میں بے دستو پا ملے تھے میوزیم نے اشارہ فرہام کرنے والے کے لیے ایک ملین ڈالرز کا اعلان کیا تھا جسے بڑھا کر نائنٹین نائنٹی سیون میں پانچ ملین کر دیا گیا اور اب کارامہ دیتلہ فرام کرنے والا دس ملین ڈالرز حاصل کر سکتا ہے فنپارے کہاں ہیں اور چور کہاں ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی کلیو ہے تو پھر دس ملین ڈالرز آپ کے پکے ہیں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس تاریخی مصری کے جنم لینے سے دو سال قبل ایف بی آئی کی وارننگ کے باوجود آرڈ کلیکشن کی انشورنس نہیں کرائے گئی تھی ہینکس فور واشنگ